اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا انٹرویو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا گنگن آ کے آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کروں کہ پاکستان میں اس وقت ہمارے عوام کیا سوچ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مائنی میں کنوں آکھاں مائنی میں کنوں آکھاں مائنی میں کنوں آکھاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک عوام کی تکالیف اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ درد کی شدت پرداش ہوئے ہوئی نہیں جاتی لیکن اس وقت ہمارے شروڈیو میں ہوں ایک سیاسی کارکن ہے جن سے ہم بات چیت کریں گے اور ان کا موقف جانیں گے ان کا کچھ کچھ موقف مجھے پتا ہے جب ہم انٹوو سے پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی تھوڑا سا مجھے پتا چل گیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے اپنا موقف بیان کریں لیاقت علی صاحب اسلام علیکم لیاقت علی صاحب اس وقت عوام چیخ رہی ہے چلا رہی ہے پریشان ہے اور نیا پاکستان کا ابھی لوگ گیتگار ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں کیوں بڑی میر بانی رائے صاحب آپ نے ٹیم دیا ہمیں اپنے سٹوڈیو میں سار جی گلے نا جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں نا یہ ان کو عوام نے اتنی انہوں نے تکلیف پچھائی ہوئی ہے نا کہ یہ عمران کو تو یہ برداشت کاری نل رہے کیونکہ ان کو تو یہ ہے ہمارے کپے کپے چمچے چر رہے تھے ہم کڑائیاں کھا رہے تھے گوشت چر رہا تھا ابھی وہ کم ہمارا خراب ہو گیا ہے تو ابھی وہ پورے پاکستان میں درخت لگا رہا ہے پوری دنیا میں چر رہا ہے یہ اور یہ مکان بنا رہا ہے جو پچاس لاکھ جو مکان ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے یہ ہیلتھ کارڈ ہے یہ بھی گھر گھر میں اور لیکن صاحب کب کب بنیں گے سار جی یہ انشاءاللہ یہ بنیں گے یہ وہ یہ لیکشن اس وقت ہی ہوگا جب انشاءاللہ یہ گھر گھر میں ہیلتھ کارڈ بن جائیں گے درخت لگ جائیں گے مکان لوگوں کو مل جائیں گے یہ اس وقت انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا ان لوگوں کو یہ ہے اگر اس نے پانچ سال نکال لیے نا یہ ہمارے پاس جانے والا نہیں ہے ان کو پتہ ہے اس کے پہنگ سخت ہو جائیں گے یہ پھر ہمارے پاس نہیں جائے گا یہ اپنی پوری کوشن میں لگے ہوئے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ابھی دیکھو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اس کا بیڑا گرک ہو چکا ہے ہے جی ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ زرداری کے جی نواز شریف کو بھی آنا نواز شریف کو آنا چاہیے یہ جوتے اکیلے کھا رہے ہیں تو سب کو کھانے چاہیے وہ آئے اپنا بھی سیر پھڑوا ہے ان کا تو پھٹ رہا ہے وہ بھی پھڑوا ہے اپنا سیر آنا چاہتا ہوں جب نواز شریف آ گیا نا تو پھر لگ پتہ جائے گا آپ کو بتا ہے کہ عوام میں وہ کتنا مقبول ہے اور وہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا رانوائے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے کہ تو سر پھروائے گا رایہ صاحب یہ جلانی صاحب گورنر تھے وہ اس کو جب نواز شریف کو لے کے آئے تھے باہر سے اور اس کے بعد پھر زیاؤلاغ صاحب نے کہا تھا کہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے یہ تو نیمک حرام ہے یہ کتنی دفعہ اس کی قبر پہ گیا ہے کتنی دفعہ اس نے فاتحہ پڑھی ہے اس کی قبر پہ جا کے ان کو شرم آنی چاہیے یہ منافق لوگ ہیں یہ نیمک حرام ہے یہ کسی کے ساتھ پیار میں بات نہیں کرتے ان کی گردن میں سریعہ ہے جو بد دعا ان کو لگی ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ یہ باغا ہوا ہے دیکھیں علیہ قتلی صاحب یہ اتنی جلدی واپس آنے والا نہیں ہے لیکن سے بیمار ہے وہ بیمار ہے بچارہ ڈاکٹروں نے اس کی رپورٹ دی ہے اس کو علاج کے لیے بھیجا ہے وہ درست ہوگا تو ضرور آئے گا اور ضرور آکے اپنی سیاست یہاں پہ بتائے گا کہ میں کتنا بڑا سیاسی لیٹا ہوں رایہ صاحب یہ کوئی بیمار نہیں ہے یہاں سے اس نے بہانے لگائے ہوئے ہیں اسی طرح ہے اس کی بیٹی جھوڑ چڑپے بور رہی ہے یہاں کوئی بمار نہیں ہے کوئی لین نہیں دے نہیں ہے وہ سب ٹھیک ٹھائے گا لیکن اس کو محول نہیں نظر آ رہا کہ وہ کیسے آ جائے یہاں یہاں کے عوام اس کو چاہے عوام اس کو پسند ہی نہیں کرتی عوام اگر اس کو چاہتی تو اس کو یہاں جلسے جلوز آگ لگا دیتی ملک جلاو گروہ سارا کچھ ہو جاتا عوام اس کو چاہتی نہیں ہے عوام نے شکر کیا یہ گاند بلا یہاں سے نکل گیا سارے لٹیر یہاں سے بھاگ رہے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا اس میں نام لکھا ہوا کہ یہ نہیں بھاگ سکتے ابھی مریم نے کتنی کوشش کی دیا کہ میں مجھے اببہ زور کے پاس جانے دو مجھے یہ کرنے دو مجھے وہ کرنے دو اس کو بھی نہیں جانے دے رہے وہ اوپر سے کہہ رہی ہے مجھے پاس بورٹ بھی دے دو میں نہیں بھاگوں گی میں نہیں جاؤں گی یہ ہے وہ ہے سارا جھوٹ بولتی ہے کوئی لوگ اس کے جلسے جلوس میں نہیں جاتا صرف اس کا میک اپ دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ویزے اس کے پاس کوئی نہیں جاتا مریم کو دیکھنے کے لیے درتے ہیں جی آپ مریم نواز سے بھی ڈرتے ہیں علاقت علی صاحب وہ ایک لیڈر ہے لڑکی ہے ایک خاتون ہے آپ اس سے بھی ڈرتے ہیں رائے صاحب نلائک لڑکی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جب یہ لیکشن ہوگا آپ دیکھ لیں یہ بھی ہارے گی شباہ شریف بھی ہارے گا بلاول بھی یہ سارے ہار جنگیں کراچی کی جو گورنٹ ہے پیپلز پانٹی کی وہ بھی ان کے پاس نہیں رہے گی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ اتنے کرپٹ ہے وہ پجابی میں ایک قاوت کہتے ہیں کہ گنجی گئی تے طلاقن آئی ہے جی ان دونوں پارٹیوں کا یہ حساب تھا پہلے جب نواز شریف آ گیا اس نے کہا جی مجھے پانچ سال لگانے دو پھر زرداری نے کہا جی ابھی میری باری ہے انہوں نے باریوں لگائی ہوئی تھی ابھی خان صاحب بیٹھے ہیں دو سال ڈائی سال ہوئے ہیں ابھی یہ صبر کریں یہ اس کے پیر انشاءاللہ پکے ہو جانے تھے تو یہ آپ کو باغتے نظر آئیں گے یہاں سے لیا قطری صاحب کب تک پاؤں پکے ہوں گے دیکھیں ڈائی سال بڑا رسہ ہوتا ہے ڈائی تین سال بڑا رسہ ہوتا ہے راہ صاحب انہوں نے چالی چالی سال حکومت کی ہے اس نے تو ڈائی سال حکومت کی ہے اور انہوں نے اس نے ایسی طور پر عشق میں مبتلا ہو چکی ہے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں پہلے سے زیادہ اغسریت میں عمران خان بنے گا زیادہ ووٹ لے گا ان کو چھوڑے گا نہیں یہ جتنے ڈاکو لٹے رہے ہیں ان کو باغنے نہیں دے گا ابھی تو یہ کوش کر رہے ہیں ہم باغ جائیں گے ہم یہ کر دے کسی کو نہیں باغ نے دیا جائے گا آج تک کسی ڈاکو نے زردہ کسی لیٹر نے ڈاکو اس کو زرداری کو پکڑا کسی نے نواز شریف کو پکڑا کسی ابھی میں کہہ رہا ہوں فضل و ربان نے سارے اس کے سٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں وہ سب نلہک ہو گئے ہیں ان کو آتا ہی کچھ نہیں ہے ان کے ماں باپ جو ہے ان کو نکار رہے ہیں وہاں سے کہ یہ تو دہشتگرد بنا رہا ہے اس کو شرم آنی چاہیے بھے آپ مسجد میں بیٹھو ان کو قرآن شریف کی طلاوت کراؤ ان کو نماز روزے کا سکھاؤ وہ کون سی سیاست میں پڑا ہوا ہے چالیس سال سے وہ کشمیر کمیٹی کا بنا اس کو کھا کھا گیا ابھی اس کا پیٹ نہیں پڑا لیاقت علی صاحب آپ دیکھیں نا آپ کے لیڈر سے عمران خان سے کسی کو سزا تو دلوائی گئی نہیں مجھے بتا دیں کہ کسی ایک کو سزا دلوائی گئی ایک کو اگر سزا ہوئی نہیں وہ بھی باہر چلا گیا اس کو بھی باہر آپ نے جانا دیا عوام تو یہ کہتے ہیں کہ سزا بھی دیں اور سزا کا فائدہ بھی اگر دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مریم نواز دس سال پندرہ سال بیس سال اندر رہ جائے شباہ شریف دس سال پندرہ سال بیس سال اندر رہ جائے تو ان کی دولت اگر واقعی انہوں نے لوٹی ہے وہ اس ملک کو واپس نہ ملے تو کیا فائدہ ان کے اندر رہنے کا عوام کو کیا فائدہ ہے ترائے صاحب بات یہ ہے نا ابھی دیکھو عمران خان تو اس کو جانے دے ہی نہیں رہا تھا وہ تو کہہ رہا تھا کہ آٹھ ارب رپے یہاں زمانت رکھو اور پھر آپ کو باہر جاؤ ابھی یہ عدالتوں کی میرے بانی ہے یہ چکر ایک چلا ہوا تھا کہ اگر عمران خان اس کو ڈریکٹ بھیج دے نا کہ اپنی ذمہ داری پہ ہم عمران خان کو پکڑ کے اندر کر لیں گے کہ آپ نے اتنا بڑا ڈاکو باہر بھیجا ہے آپ ہی ہمیں اب لیا کے تو آپ پہ ہی کیس اسی پہ کیس بنا دینا تھا انہوں نے وہ تو اپنے یہ تو عدالتوں کو سوچنا چاہیے نا ابھی اتنے بڑے مجرم ڈکیت کو کس طرح بھیج رہے ہیں اب عمران خان کیا کرے وہ تو جانے نہیں دے رہا تھا انہوں نے نہ آٹھ عرب لیے نہ اس کو پکڑ دکڑ کی جاتی عمرہ میں ابھی یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگا پندرہ سو تین ہزار تین ہزار کے لگ بگ انہوں نے پولیس والے اپنے پیرے پہ آلد والے رکھے ہوئے تھے موجیں لگی ہوئی ہیں ان کو تنخواہ گورمنٹ کی جا رہی ہیں انہوں نے تو اتنا لوٹا ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے عمران خان کے پاس یہ کرپشن یہ نونوی لیگ والے خود کہتے ہیں وہ کرپشن تو نہیں کرتا ابھی ایک بندے نے مجھ پہ سوال کیا کہ جی یار آپ یہ بتائیں کہ وہی کبینہ میں بندے مشرف کی میں تھے وہی زرداری کی میں وہی نواہ میں نے کہا میری بات سنو یہ کپتان ہے وہ اس کی اس میں آئے ہے نا انشاءاللہ تعالی وہ اس کے شارے پہ چلیں گے کرپشن نہیں کریں گے جو کرپشن کرے گا وہ باہر جائے گا شام کو سب کا سابتاب ہو رہا ہے آپ نے اپنی وزارت کا کیا کیا فلان نے اپنی وزارت کا کیا کیا انہوں نے تو کبھی پوچھا نہیں تھا کسی کو منشاعت کا وزیر بنا دیا اس کو کہا تم بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاو باہر سے بینکوں سے جو پیسہ لیتے ہیں تم بھی کھاؤ ہم بھی کھاؤ اس کے ڈال ہوئے عوام کا کرزہ چڑتا گیا ملک پہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اب ان کو ووٹ نہیں ملنے والا ہے آپ دیکھیں نا عوام کتنی ناراض ہیں آپ سے شباز گل کے موہ پہ صحیح پھینک دی لوگوں نے گندے ٹماتر مارے انڈے مارے اس کو تو اور کیا چاہتے ہیں آپ سر جی دیکھو وہ ایک عورت ہے جو کہہ رہی ہے کہ جی میں نے بڑی جورت کی ہے فلان کی ہے ڈمکان کی ہے وہ ایک مریم آورنگزیب ہے اتنی کا ہے وہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں وہ چین 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 کرتی ہے وہ اپنے اس کو تبلیغ نہیں کرتی ہے مریم نواز کو کہ آپ یہ بولتی ہیں وہ وہ بولتی ہیں فلانے کو نلائک بولتی ہیں عوام نے اس کو منتقب کیا ہوا ہے آپ کیوں اس کو وزیراعظم کو بتمیزی سے بولتے ہو ابھی وہ اس کو دوسرے کو انڈے پڑ گئے وہ ڈانگ لے گئے رات بھاگا ہوا تھا ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے اس کا مریم کا شوہر جو ہے وہ ان کے عوام کے پیچھے بھاگا تھا وہ شباز گل تو نہیں بھاگا ان کے پیچھے ڈنڈے لے کے انہوں نے کہا مارو بھئی ہم بھاگنے والے نہیں ہیں ایسے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا جیسے یہ کر رہے ہیں چلے میں آپ سے ایک آخری آخری سوال کرتا ہوں کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا جو ٹینیور آپ کا رہ گیا ہے ڈھائی سال رہ گیا ہے تین سال رہ گیا ہے دو سال رہ گیا ہے اس میں آپ نے کیا کیا اچیو کر لینا کیا کیا حاصل کر لینا ہے کہ عوام کہیں کہ ہمارا لیڈر عمران ہی ہے بھائی دیکھو رائے صاحب انشاءاللہ عوام اس کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہے اس کو نہیں چھوڑے گی عمران خان کو اس کے ساتھ کھڑی ہے اور انہوں نے خود کہا ہے خان صاحب نے انہوں نے کہا پانچ سال بعد پہلے ہمارا اتصاب کیا جائے پہلے ہمارا اتصاب کرو پھر لیکشن لڑیں گے ان گھنڈوں کی طرح نہیں ہے کہ جناب نے لوٹ سوٹ کے سارا کوئی فلودے والے کے اس میں پانچ عرب نکر رہا ہے کوئی جناب دائی بلے والے کے نکر رہا ہے کوئی کے نکر رہا ہے آپ بھی میڈیا والے ذرا سوچ سمجھتے نہیں ہیں ایسے ہی پھینک دیتے ہیں جو کچھ بھی آپ بھی تھوڑا خیال کیا کریں ان کو بتائیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور جی ہم تو وہ بات کرتے ہیں نظر آتی ہے جو عوام سوچتی ہے ہم آپ سے وہ سوال کرتے ہیں ہم اپنے طرف سے کوئی نہ سوال بناتے ہیں نہ گھڑتے ہیں نہ ہماری کتاب میں کوئی سوال ہوتا ہے جواب آپ نے دینا ہوتا ہے لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ جو عوام سوچ رہی ہے جو کہہ رہی ہے ہم وہ آپ سے پوچھتے ہیں جو انہوں نے لوٹا ہے وہ تو انشاءاللہ عمران خان کہہ رہا ہے میں ان سے واپس لوں گا اور ابھی آپ دیکھ لینا یہ سینٹ کے الیکشن ہو گئے ہیں فارغ ہو گئے ہیں ابھی ان کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور عوام کے ساتھ عوام کو اتنی سوالتے ہیں انشاءاللہ خان صاحب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے عوام یہ سب کچھ سختیاں مختیاں بول جائے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عمران خان کے اگلے پانچ سال بھی ہیں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے پانچ سال عمران خان کے ہیں اللہ کے فضل و کرم تھے اور پیپر پارٹی کی ایک قومت کراچی میں نہیں رہے گی ان کو اکہ دکھا سیٹ شاید مل جائے ایم پیے کی ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی سب سیٹیں دو تیہائی سریع سے عمران خان ملے گا میں ہر آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں میں ہر چینل پہ ان کو چیلنج کرتا ہوں بلاول کو مریم کو سب کو چیلنج کرتا ہوں میرے ایک ایک سوال کا جواب دے دیں میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں عمران کے ساتھ عمران کے خلاب میں بات سننے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا یہ کی بات ہے جنہ بہت شکریہ آپ کا لیاقت علی صاحب جی اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کب ان اگر یہ لوٹے رہے ہیں تو کب ان سے لوٹی ہوئی دولت پاکستان میں لاکر پاکستان کے خزانے میں جمع کراتے ہیں تاکہ پاکستانی عوام بھی سک کا سانس لے اور ان کا یہ نعرہ سچ ثابت ہو کہ ان لوٹیروں سے وہ ایک اکپائی لوٹ کے واپس لائیں گے آپ بھی انتظار کیجئے ہم بھی انتظار کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ پاکستان زندہ باد